رحمان کے بندوں کی تین پہچان اور بتائی وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاہً آخَرًا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ رحمان کے بندے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں بکارتے جب بھی مصیبت آتی ہے ایک اللہ کو پکارتے ان کا مشکل کشا اللہ ان کا غریب نواز اللہ ان کا غوث عظم اللہ ان کا دستگیر اللہ وہ جب بھی ماتھا جھکاتے اللہ کے آگے جھکاتے وہ جب بھی ہاتھ پھیلاتے اللہ کے آگے پھیلاتے اولاد مانگنا وہ تو اللہ سے مانگتے بگڑی بنانے والا اللہ کو جانتے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاہً آخَرًا وَاللَّهِ کے ساتھ کسی کو نہیں بکارتے یہی شرک ہے میرے بھائی اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو ہم نے بکارا یہی شرک ہے اور شرک اللہ تعالی کیا معاف ہونے والا گناہ نہیں ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَزُلْمٌ عَظِيمٌ شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَنْ يُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا اس کے سوا کوئی اور گناہ کرو گے اللہ معاف کر دے گا آج کا مسلمان قبروں پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے مزاروں پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے لال کالے پیلے دھاگے بات کر کے اس کو مشکل کشا سمجھ رہا ہے اور گلے میں تعویز پہن رہا ہے اور اپنے بزرگوں اور پیروں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے مولانا حالی نے سو سوا سو دیڑ سو سال پہلے کہتا کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر کواقب میں مانے کرشما تو کافر جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ رہا ہے پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں نہ توہید میں کچھ فرق اس سے آوے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے میرے بھائیو جو کام غیر مسلم اپنی مورتیوں کے ساتھ کر رہا ہے وہی کام آپ مزار اور قبر کے ساتھ کریں گے وہ کافر ہیں وہ جہنمی ہیں اور آپ پکے مسلمان ہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ ڈبل اسٹینڈر نہیں ہو سکتا یہ دوگلہ پر نہیں ہو سکتا یہ دوہرہ مہیار نہیں ہو سکتا جواب نے نماز میں کہا ایہا کنابتو ایہا کنستین آئے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مسجد کے باہر نکل کے کہتو یا علی مشکل کشا یا کھا جا غریب نماز اور دکان کا نام برتے ہو کیجین اور وائی کیجین یہ نہیں چلے گا شرک اللہ تعالی کیا معاف نہیں ہوگا رحمان کے خاص بندے شرک نہیں کرتے ہیں اور اگلی چیز کیا ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّبْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور اللہ کے بندے کسی نردوش کی حدیہ نہیں کرتے کسی بے قصور کو قتل نہیں کرتے اسلام کا ماننے والا تنکوادی نہیں ہو سکتا اسلام کا ماننے والا وہ انسان ہیں جس نے اُترہ کھنڈ میں سورنگ کے اندر فسے ہوئے پندرہ نوجوان پندرہ مزدور پندرہ دن سے فسے ہوئے تھے ان مزدوروں کو نکالنے والوں میں ایک مسلمان لڑکا قریشی اس کا نام قریشی خاندان کا وہ لڑکا مسلمان لڑکا اس نے اپنا دماغ لگا کر کے اپنا ٹیننٹ لگا کر کے ان مزدوروں کو نکال آتا میرے بھائیوں ہمارا اتحاص رہا ہے ہم نے جانوں کو بچایا ہے ہم نے جان نہیں لی ہے ہم نے تو دیش کو آزاد کرنے کے لئے ہمارے علماء نے اپنا خون بایا ہے اور کالا پانی کی سزاؤں کو جیلائے ہاں اسلام کا نام لے کر کے کوئی اگر نردوشوں کی حتیہ کرتا ہے اس کے لئے اسلام ذمہ دار نہیں ہے اس کے لئے اسلام کو بلیم نہیں کیا جا سکتا ہے اسلام تو کیا کہتا ہے ایک نردوش کی حتیہ کرنے والا پوری ما نوتا کو قتل کرنے والا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارز فکعنما قتلنا سجمیع ایک انسان کی حتیہ کرنے والا پوری انسانیت کا حتیہ رہا ہے ومن احیہا فکعنما احینا سجمیع اور ایک انسان کی جان بچانے والا پوری انسانیت کی جان بچا رہا ہے مسلمان جان بچاتا ہے مسلمان جان لیتا نہیں ہے اور یہ اترہ کھنٹ کے اس نوجوان نے پوری دنیا کو یہ میسج دیا ہے لوگ ڈاؤن میں مسلمانوں نے سفر سے آنے والے مسافروں کو اور مزدوروں کو کھانا کھلایا اور پانی پلایا اور سرکار نے اور حکومت کے لوگوں نے اور فرقہ پرستوں نے انہی لوگوں کو بدنام کیا اور میڈیا والوں نے انہی لوگوں کو بدنام کیا نہیں میرے بھائی مسلمان اس دیش میں ہمیشہ جب بھی کوئی سنکٹ آیا کوئی مسئبت آئی مسلمان ہمیشہ ساتھ دینے والا اور مسئبتوں میں لوگوں کی مدد کرنے والا رہا ہے ہمارا اتحاس اس بات کا ساکچی رہا ہے ہماری تاریخ اس بات کی گواہ رہی ہے والذین لا يقتلون النفس اللتی حرم اللہ الا بالحق اللہ کے خاص بندے کسی کو قتل نہیں کرتے کسی کی جان نہیں لیتے کسی بے قصور کی حقیان نہیں کرتے وَلَا يَزْنُونَ اور وہ زنہ نہیں کرتے وہ بدکاری نہیں کرتے زنہ نہیں کرتے زنہ کیا ہے مرد اور عورت کا غیر شرعی طریقے سے ناجائز طریقے سے تعلق قائم کرتے اسلام نے لڑکا لڑکی جوان ہو گئے شادی کے قابل ہو گئے اسلام نے شادی کا آپشن لیا ہے اپنے لڑکوں کی شادی سمیں پر کراؤ اپنی لڑکیوں کی شادی سمیں پر کراؤ اور شادی کے رسم و رواج کو توڑ دو یہ دہج کا چکر چھوڑ دو یہ بارات کا چکر چھوڑ دو جب تک آپ نکاح کو آسان نہیں گھریں گے زناکاری کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا اس لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِزَا خَتَبَ إِلَيْكُم مِمَّن تَرْزَوْنَا دِينَهُ وَخُلْقَهُ فَزَوِّجُوهُ جب تمہاری لڑکیوں کے لئے ایسا رشتہ آ جائے لڑکا دیندار ہے لڑکا اچھا اخلاق والا ہے لڑکا اچھے گھر والا ہے اپنی لڑکیوں کی شادی اس سے کر دو اِلَّا تَفَعْلُو اگر تم احسان نہیں کرو گے تَقُن فِتْنَةٌ فِلَرْزِ تو زمین میں بہت سارا فتنہ پھیل جائے گا وَفَسَادُ نَعْرِزِ اور بہت سارا فساد پھیل جائے گا آج نکاح مشکل ہو گیا اور زنا آسان ہو گیا آج فیسبوک کی چیٹنگ اور واتس ایپ کی چیٹنگ کے ذریعے آج نوجوان لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اور پھر بعد میں جا کر کے ملاقات تک ہوتی ہے اور ہوتل کے کمروں میں جا کر کے زنا تک ہوتا ہے میرے بھائیو اس قوم کا نوجوان آج زناکاری کی طرف بھی جا رہا ہے اور اسی لئے اللہ جب قرآن میں زنا کا ذکر کرتا ہے تو اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ زنا مت کرو بلکہ اللہ کیا کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَتًا وَسَاءَ سَبِيلًا زنا کے قریب بھی نہ جانا زنا کے پاس بھی نہ جانا یہ بڑا ہی گندہ راستہ ہے میری پیاری ماں و بہنوں آپ کو جو یہ حکم دیا گیا کہ آپ جب بھی گھر سے نکلو تو پردے میں نکلو یہ حکم کیوں دیا گیا تاکہ زناکاری کا راستہ بند ہو جائے عورت سے کہا گیا جو تیرے محرم رشتہ دار نہیں ہے تری خالہ کا لڑکا ہے تیرے مامو کا لڑکا ہے تیرے چاچا کا لڑکا ہے وہ تیرا محرم نہیں ہے اس سے تیری شادی ہو سکتی ہے جب جو جوان ہو گئی تو اپنے خالہ کے لڑکے سے بھی پردہ کیا کر اپنے مامو کے لڑکے سے بھی پردہ کیا کر اپنے چاچا کے لڑکے سے بھی پردہ کیا کر اپنے گھر کے گارجیلوں سے میں کہتا ہوں اپنی بیٹیاں جب آپ کی بیٹیاں جوان ہو جائیں جب آپ کی لڑکیاں جوان ہو جائیں تو جس طریقے سے گاؤں کے بچوں سے بچاتے ہو جس طریقے سے گاؤں اور محلے کے لڑکوں سے اپنی بیٹیوں کو بچاتے ہو ویسے ہی ماموں کے کھالا کے اور چاچا کے لڑکوں سے بھی بچایا کرو وہ آپ کی بیٹیوں کے لیے غیر محرم ہے اسی طریقے سے دیور بھابی کا رشتہ ہے دیور بھابی میں ہمارے ہنہ سی مزاق ہو رہا ہے دیور بھابی کو بائیک پر بٹھا کر کے گھوم رہا ہے اور بھابی اپنے دیور کے کندے پر ہاتھ رکھ کے جا رہی ہے اور جی جا اور سالی ساتھ میں گھوم رہے میرے بھائیوں یہ زناکاری کے چور دروازے ہیں یہ زناکاری تک سماج کو لے کے جانے والے راستے ہیں اسی لیے اسلام نے ہر وہ چور دروازہ بند کر دیا جہاں سے سماج کے اندر زناکاری آ سکتی ہے اور اللہ نے ساتھ کہہ دیا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زنا کے قریب بھی نہ جانا کوئی ایسا کام میں کرنا جسے تم زنا کے قریب جاؤ اس لیے کی زنا بہت گندہ کام اور بہت برا راستہ ہے زنا نہیں کرتے شرک نہیں کرتے قتل نہیں کرتے زنا نہیں کرتے اور یہ تین سب سے بڑے بڑے پاپ ہیں اللہ کے نبی سے پوچھا گئے سب سے بڑا پاپ کیا ہے آپ نے فرمایا اَنتَ جَعْلَ لِلَّهِ نِتْدَوْ وَهُوا خَلَقَ سب سے بڑا پاپ یہ ہے تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا دو پھر پوچھا گیا ایک اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا پاپ کیا ہے آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ کل تمہارے ساتھ کھائے گی اولاد کو قتل کرنا میرے بھائی آج ماں کے پیٹ میں بھی اولاد کو قتل کیا جا رہا ہے آج ابورشن کیا جا رہا ہے آج ماں کے پیٹ میں حمل کو ضائع کیا جا رہا ہے چودہ سو سال پہلے لوگ بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد زمین میں گاڑا کرتے تھے اور آج کا انسان اتنا حیوان ہو چکا ہے وہ ماں کے پیٹ میں اپنے اولاد کو مار ڈالتا ہے اور اپنی اولاد کو قتل کر ڈالتا ہے میرے بھائیوں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی پھر پوچھا گیا اے اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے آپ نے فرمایا اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو زنا تو کسی کے ساتھ بھی حرام ہے لیکن پڑوسی پڑوسی پر وشراس کرتا ہے پڑوسی پڑوسی پر بھروسہ کرتا ہے اگر انسان اپنی پڑوسن کے ساتھ زنا کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے پیارے ساتھیوں یہ تین بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا یہاں اللہ نے ذکر کیا ہے تو رحمان کے خاص بندے ان تین گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں وہ شرک نہیں کرتے وہ قتل نہیں کرتے وہ زنا نہیں کرتے اور جو یہ تین کام کرے گا جو شرک کرے گا جو زنا کرے گا جو قتل کرے گا وہ بہت بڑا گنے گار ہے اور اگر مسلمان یہ تینوں کام کرتا ہے تو اس کو دبل عذاب دیا جائے گا اور وہ جہنم میں ہمیشہ جو شرک کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی نے شرک کر لیا کسی نے زنا کر لیا کسی نے قتل کر لیا اب توبہ کرنا چاہتا ہے اب صدرنا چاہتا ہے تو صدر سکتا ہے کہ نہیں توبہ کر سکتا ہے کہ نہیں اس کی واپسی کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں تو اللہ نے فرمایا ہاں جو توبہ کر لے جو ایمان لے آئے اور جو نیک عمل کرنے لگے پہلے زنا کرتا تھا پہلے قتل کرتا تھا پہلے شرک کرتا تھا اب ایمان لے آیا اب صدر گیا اب اچھا عمل کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کی ہم گناہوں کو نیکیوں میں بدلیں ان کے غلط کاموں کو ہم نیکیوں میں بدل دیں گے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابَ اور جو سچی توبہ کرتا ہے وہ در حقیقت بھٹکے ہوئے راستے سے آ کر کے اللہ کے راستے پر لوڑ جاتا ہے توبہ کا مطلب ہی ہوتا ہے لوٹنا جب غلط کام کر رہا تھا غلط راستے پہ جا رہا تھا اب توبہ کر لیا اب صحیح راستے پہ لوڑ گیا پہلے این ایج پہ چل رہا تھا ہائیوے پہ جا رہا تھا اب نائے بائیں جانے لگا اب جب توبہ کر لیا دوبارہ این ایج پہ آ گیا دوبارہ ہائیوے پہ آ گیا تو توبہ کرنے والا اللہ کے راستے پہ لوٹ آتا ہے اسی لئے توبہ کو توبہ کہا گیا توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا گاڑی کو آپ گھما لیتے یوٹن کر لیتے ہیں اس کو توبہ کہا جاتا ہے تو توبہ کرنے والا یوٹن لے لیتا ہے اب پانچ بیٹوں میں چار بیٹے بڑے نالائے خیر ماں باپ کی قدر نہیں کرتے ماں باپ کی بات نہیں مانتے ماں باپ کو خوش نہیں رکھتے ایک بیٹا ایسا ہے جو باپ کی بڑی قدر کرتا ہے ماں کی بڑی خدمت کرتا ہے ماتا پتا کی بڑی سیوہ کا تو باپ کبھی کبھی کہتا ہے کہ یار میرا بیٹا تو وہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی چار اس کے بیٹے نہیں ہیں بیٹے تو سب ہیں اس کے لیکن باپ جب تعریف کرتا ہے تو کہتا ہے میرا بیٹا تو وہ ہے باپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے پانچوں بیٹوں میں سب سے لائق بیٹا سب سے یوگ یہ بیٹا سب سے زیادہ فرما بردار بیٹا سب سے زیادہ خدمت گزار بیٹا میرا وہ بیٹا ہے جو میری بات مانتا ہے اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص بندوں کا ذکر کیا ہے اور ان کی کچھ خوبیاں بیان کی ہے کچھ وششتائیں کچھ کوالٹیز بیان کی ہیں اور آج کی میری تقریر کا جو ٹاپک ہے میرے وقتبک کا جو وشش ہے وہ انہی اللہ کے رحمان کے بندوں کی وششتائیں ان کی خوبیاں ان کی کوالٹیز انہی کو میں انشاءاللہ جاں کے سامنے بیان کروں تو آئیے قرآن کو انیسوں پارہ کھولتے ہیں سور فرقان کی آخری آیت میں وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا رحمان کے بندے اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر نرم چال چلتے ہیں جو تکبر نہیں کرتے جو گھمنڈ نہیں کرتے جو ہنکار نہیں کرتے جن کے اندر ایگو نہیں ہوتا جن کے اندر تکبر نہیں ہوتا جن کے اندر گھمنڈ نہیں ہوتا گھمنڈ کرنا کس کی پہچان ہے گھمنڈ کرنا تو شیطان کی پہچان ہے اللہ نے کہا ہے فرشتوں تم آدم کی آگے سجدہ کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا ابلیس جنات پہ سے تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا جب اللہ نے کہا فرشتوں تم سجدہ کرو تو سجدے کے حکم میں ابلیس بھی شامل تھا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کیوں کہا اے اللہ میں تو آدم سے بہتر ہوں تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اے اللہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں میرا مقام زیادہ بڑا ہے میں آدم کی آگے سجدہ کیوں کروں دنیا میں سب سے پہلے تکبر کرنے والا اور گھمن کرنے والا ابلیس تھا ابلیس تھا شیطان تھا اور آگے بڑھا ایک بہت بڑا بادشاہ جس کا نام فیرون تھا اور جو اتنا بڑا ظالم تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ قتل کروا دیتا تھا اس کو جب یہ بتایا گیا ہے اس کی حکومت میں بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آگے چل کر کے اس کی حکومت کو ختم کر دے گا اس نے آرڈر دے دیا اس نے آدیش دے دیا کہ جتنے گھروں میں لڑکا پیدا ہوگا بیٹا پیدا ہوگا ان سارے بچوں کو قتل کر دیا جائے اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کو زندہ رکھا جائے بیٹا پیدا ہوا ہے تو قتل کر دیا جائے یہ فیرون کا آرڈر تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا لیکن میرے پیارے ساتھیوں فیرون بہت بڑا گھمنڈی تھے موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام نے جب فیرون کے سامنے آ کر کے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں میں اللہ کا رسول ہوں مجھے اللہ نے پنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا ہے تو فیرون نے بڑے تکبر سے کہا تھا وَمَنْ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ اے موسیٰ تم کس اللہ کی بات کرتے ہو میں سب کا رب ہوں لوگ میرے آگے سجدہ کرتے ہیں اَنَا رَبُّكُمُ الْعَالَى میں سب سے بڑا رب تو میں ہوں مجھ کو چھوڑ کر تم نے کس کو اپنا رب بنا لیا تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشا ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ بہت بڑا گھمن دیتا فرعون تکبر کرتا تھا گھمن کرتا تھا اپنی حکومت پر اللہ نے پانی میں ڈوبا کر کے خطر کرتا تکبر کرنے والوں کا انجام کبھی بڑا اچھا نہیں ہوا میرے بھائی بہت پیسے والا تھا قارون اتنی دولت اس کے پاس دیکھے قرآن کہتا ہے وَآَاتَيْنَاهُ مِنَ الْقُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحُ لَتَنُوْ بِالْعُصْبَةِ فیرون قارون کے پاس اتنی دولت تھی اس کے خزانوں کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھایا کرتے تھے اور قارون جب بن سمر کر کے نکلا کرتا تھا جب سونے چاندی کے زیورات پہن کر کے نکلا کرتا تھا تو اس کی قوم کے لوگ بڑی حسرت سے کہتے تھے اے کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی جو قارون کے پاس ہے اپنی دولت پہ مغرور قارون تھا اپنی دولت پہ مغرور قارون تھا وہ مخالف تھا موسیٰ و حارون کا جب زمین میں دھس آیا تو کہنے لگا ایسے بیجا خزانے سے کیا فائدہ بہت گھمن تھا قارون کو اپنی دولت پہ جیسے آج بھی اہت سارے لوگوں کو اپنی دولت میں بڑا گھمند ہوتا ہے موچھوں پہ تاؤں دے کے کہتے ہیں صاحب پیسہ تو میں نے کمائیا یہ پیسہ تو میں نے کمائیا ارے تیری کیا اوقات ہے بڑے بڑے دگری والے بڑے بڑے نالج والے آج تالی چلا رہے ہیں دولت آپ کے ٹیلنٹ کے بل پہ نہیں ملتی دولت دینے والا اللہ بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ دنیا میں دیکھ لو رکشہ چلا رہے ہیں ٹالی چلا رہے ہیں اور بڑے جاہل لوگ بڑے ہنگو تھا چھاپ لوگ اور بڑے بیوقوف لوگ کروڑوں کمار رہے ہیں دولت کی بنیاد پر کسی کی عقل کا اور کسی کی حکمت کا میعار تینی کیا جا سکتا ہے قارون کے پاس بہت دولت کمنٹ کا اوز قارون کیا کہتا تھا قارون کہتا تھا انما اوٹیتو ہوا لا علم اندی یہ دولت تو مجھے میرے علم سے ملی ہے میری نالج سے ملی ہے میرے ٹیلنٹ سے ملی ہے قارون نے ایک بار بھی اللہ کا شکردہ نہیں کیا قارون کو اپنی دولت پر ناستا غرور تھا اللہ نے قارون کی دولت کو ختم کر دیا اور قارون کو اس کے محل کے ساتھ زمین میں دسا دیا اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے اللہ کو گھمن پسند نہیں ہے اس لئے اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْزِحَوْنَا میرے اسپیشل بندے وہ ہیں میرے خاص بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر نرم چال چلتے جو تکبر نہیں کرتے جو گھمن نہیں کرتے جو اہنکار نہیں کرتے آج تو چار پیسے آدمی کے پاس آجائیں انسان کسی کو بھاؤ نہیں دیتا ہے انسان دھنگ سے کسی کو سلام نہیں کرتا ہے کہتا ہے صاحب میں پیسے والا ہوں مجھے لوگ سلام کریں میں کیوں سلام کروں اسی لئے اللہ کے نبی نے قیامت کے ایک نشانی یہ بھی فرمائی تھی تسلیم الخاصہ قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا جب خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا بڑے بڑے سیڑ جی کو اور بڑے بڑے دولت والوں کو دیکھ کر کے سلام کیا جائے گا کوئی غریبوں کو کوئی چھوٹے لوگوں کو سلام نہیں کرے گا او لوگوں ذرا اپنے نبی کی صیرت اٹھا کے دیکھو اللہ کے پیارے نبی مدینہ کے بازار سے جا رہے مدینہ کے بازار سے کوئی لونڈی بھی اگر اللہ کے نبی سے راستہ پوچھتی تو اللہ کے نبی کھڑے ہو کر کے اس کو راستہ بتایا کرتے تھے اللہ کے نبی کے اندر کوئی گھمن نہیں تھا کوئی غرور نہیں تھا اللہ کے پیارے نبی چھوٹے چھوٹے بچوں سے ملا کرتے تھے تو سلام کیا کرتے تھے بچوں کے ساتھ لاد اور پیار کیا کرتے تھے جب آپ صحابہ کے ساتھ چلا کرتے تھے آپ کبھی اپنے آگ کو نمائع کر کے نہیں چلتے تھے صحابہ کے بیچ میں کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا کہ رسول اللہ کون ہے اللہ کے نبی کون ہے آپ کے دروازے پر کوئی دور مین نہیں تھا کوئی دربان نہیں تھا اور آپ جب صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے کسی اونچی کرسی پر اور کسی اونچے تخت پر نہیں بیٹھتے تھے بلکہ صحابہ کرام کی ساتھ بھل مل کر کے بیٹھا تھے تو تکبر قربنہ اہنکار قربنہ اللہ تعالیٰ کو اہنکار تکبر پسر نہیں ہے اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے اللہزین یمشون علی الارض ہون وہ زمین پہ نرم چال چلتے ہیں ان کی چال بتا دیتی ہے کہ اللہ کی نیک بندیں ان کی چال میں اکڑ نہیں ہوتی ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا ان کی چال میں غرور نہیں ہوتا اچھا اب یہاں ہے ایک آپ کی نولیج کی ایک بات بتا دوں تکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تکبر کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے تکبر اردو کا لفظ ہے تکبر کا مطلب اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تکبر کا اُلٹا ہوتا ہے اس کا اپوزٹ ہوتا ہے توازو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہے تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو بھئی تم ہو کیا تمہاری اوقات کیا ہے تم زمین کو پھار نہیں سکتے تم پہاڑ پہ چڑ نہیں سکتے تم اکڑ کر کے کیوں چل رہا ہے انسان تم اپنی پیدائش کے اوپر غور کر ایحسب الانسان ایترک صدا اے انسان ایک حقیر پانی کے قطرے سے اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے تو حقیر پانی کے قطرے سے تو مٹی سے پیدا ہوا ہے تو تکبر کیوں کرتا ہے تو اہنکار کیوں کرتا ہے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْدِ مَرَحَا زمین میں اکڑ کر کے نہ چلنا اِنَّكَلًا تَخْرِقَ الْأَرْضَ نہ تو تم زمین کو پھار سکتے ہو وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ اکڑ کر کے چلو گے تو پہاڑ پہ نہیں چلے جاؤ گے اور زمین کو پھار نہیں دو گے لہٰذا اکڑ کر کے نہ چلا کرو اسی لئے حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں وَلَا تُسْعِرْ خَدَّقَ لِنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اے میرے بیٹے جب تو لوگوں سے ملا کر تو گال پھولا کر کے نہ ملا کر گھمن کے ساتھ نہ ملا کر اور اے میرے بیٹے تو زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُقْتَالٍ فَخُور اللہ تعالیٰ کسی گھمنڈی کو کسی اہنکاری کو پسند نہیں کرتا تو توازو پیدا کرو نرمی پیدا کرو نرمی پیدا کروگے اللہ عزت دے گا اللہ عزت دے گا اور دنیا میں بڑے بڑے جتنے سیلیبریٹی لوگ ہیں آپ ان کی حالات آپ دیکھئے جو اپنے آپ کو بڑا گھمنڈی بنتے تھے اور بڑا سمجھتے تھے وہ دنیا میں برباد ہو گئے اور جو ڈاؤن ٹو ارتھ رہتے تھے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے تھے آج بھی دنیا ان کی عزت کرتے ہیں اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مَا تَوَازَ آَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهِ جو اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اللہ اس کو اور بلندی دیتا ہے اللہ اس کو اور اونچا مقام دیتا ہے تو اب آپ کو نوٹ کرنا ہے پہلی بات میں نے کیا بتائی اللہ کے اسپیشل بندوں کی پہلی پہچان کیا بتائی وہ تکبر نہیں کرتے وہ زمین پہ نرم چال چلتے ہیں ایک چیز ہو گئی اب آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کے اسپیشل بندوں کی دوسری پہچان یہ ہے جب جاہل ان کے مو لگتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے وہ جاہلوں سے ڈیبیٹ نہیں کرتے بھئی بحث کرو جس کے بارے میں یہ بتاؤ کہ یہ بات مان لے گا صحیح بات پیش کریں گے دلیل پیش کریں گے قرآن پیش کریں گے حدیث پیش کریں گے سامنے والا میری بات مان لے گا اور جس کے بارے میں یہ بتاؤ ہم دلیل پر دلیل پیش کریں وہ ماننے والا نہیں ہے کٹ حجت ہے جاہل ہے تو وہاں ٹائم بیشت نہ کرو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جب جاہل ان کے مو لگتے ہیں تو سلام کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس کچھ یہودی آئے انہوں نے کہا السلام علیکم السلام علیکم نہیں کہا بلکہ کیا کہا السلام علیکم السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو اور السلام علیکم کا مطلب تم پر موت آئے تم ہلاک ہو جاؤ تم نشٹ ہو جاؤ تم برباد ہو جاؤ انہوں نے اللہ کے نبی کو انہوں نے اللہ کے نبی کے اوپر بدعا کی انہوں نے اللہ کے نبی کے اوپر غلط جملہ کہا پیارے نبی کے کانوں میں جملہ پڑا اور آپ کی پیاری بیوی اور ہم سب کی پیاری ماں امہ آئیشہ کے کانوں میں جملہ پڑا امہ آئیشہ اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتی تھی اپنے نبی کو بہت چاہتی تھی ایک تو نبی تھے اور دوسرے ان کے شوہر بھی تھے اور بیوی کی تو ذمہ داری ہے کہ شوہر کی عزت کرے شوہر کا سممان کرے جو بیوی ساری دنیا کی نیکی کا کام کرے روزہ نماز کرے اور قرآن کی تلاوت کرے اگر اپنے پتی کا اپنے شوہر کا سممان نہ کرے اس کی عزت نہ کرے اس کی خدمت نہ کرے وہ بیوی اچھی بیوی نہیں ہو سکتی وہ جنت میں نہیں جا سکتی میری ماں و میں جنت میں نہیں جا سکتی خوب نماز پڑے خوب روزہ رکھے اگر اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی شوہر کا احترام نہیں کرتی شوہر کو سمان نہیں دیتی وہ جنت میں نہیں جاسے اسی لئے اللہ کے نبی فرماتی جو عورت چار کام کر لے پانچو ٹائم کی نماز پابندی سے پڑے رمضان کا روزہ رکھے اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی عزت و آب روح کی حفاظت کرے جو عورت یہ چار کام کر لے گی اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخلت من ایب وابل جنتی شاک وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے گی اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا میری پیاری ماں و بینوں اپنے شوہروں کی عزت کیا کرو کبھی اپنے شوہر کی برائی نہ کیا کرو کبھی اپنے شوہروں کو زلیل نہ کیا کرو اممہ عائشہ کے کانوں میں جملے پڑ گئے میرے نبی کو میرے شوہر کو میرے سرتاج کو انہوں نے بدعا دیئے ان یہودیوں نے گالی دیئے اممہ عائشہ فوراں جوش میں آتی ہیں بڑے غصے میں آتی ہیں اور کہتی ہیں وَعَلَيْكُمُ السَّامُوا وَاللَّانَتُوا اے یہودیوں اللہ کی لانتو تمہارے اوپر تم مر جاؤ تم ختم ہو جاؤ تم نشت ہو جاؤ تم میرے نبی کے لئے بدعا کر رہے ہو اے یہودیوں تم برباد ہو جاؤ تم ختم ہو جاؤ اللہ کے پیارے نبی اپنی پیاری بیوی کو اتنے غصے میں دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں مَحَلَنْ يَا آئِشَةَ اے آئیشہ اتنے غصے میں نہ آؤ اے آئیشہ نرمی سے کام لو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِكُلِّهِ اے آئیشہ اللہ تعالی نرمی کو پسند کرتا ہے ہر چیز میں نرمی پسند کرتا ہے اے آئیشہ تم اتنے غصے میں نہ آیا کرو اما آئیشہ نے کہا اللہ کے لبی کہ آپ نے نہیں دیکھا انہوں نے کتنا برا بھلا آپ کو کہا انہوں نے السلام علیکم نہیں کہا بلکہ السلام علیکم کہا آپ نے فرمایا اے آئیشہ میں نے سنا تھا مجھے پتا تھا انہوں نے سلام نہیں کیا ہے انہوں نے بدعا کیے لیکن ہے آئیشہ میں جاہل کا جواب جاہل کی گھاشا میں نہیں دیتا میں جاہل کا جواب جاہل کی لینگویج میں نہیں دیتا آیا احشاء جب انہوں نے کہا سامو علیکم تو میں نے جواب میں کہہ دیا وَعَلَيْكُمْ تم پر بھی ہو جو تم میرے لئے کہہ رہے ہو وہ تم پر بھی لوٹ جائے وہ تم پر بھی ہو جائے میں نے وہ برا لفظ بھی نہیں نکالا میں نے جواب دیتا تو جاہل کا جواب ایسے دیا جائے جاہل کے مو نہیں لگتے ہیں اللہ کے خاص بندوں کی دوسری پہچان کیا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جب جاہلوں سے ان کا پالا پڑتا ہے السلام علیکم کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں جاہلوں سے بحث نہیں کرتے ہیں جاہل کس کو کہتے ہیں ضروری نہیں کہ جاہل وہی آدمی جو پڑھا لکھا پڑھا لکھا بھی جاہل ہوتا ہے بھائی ایک جاہل ہمارے پڑوسی ملک میں بڑا بہت موچی ٹوپی پہنتا ہے بہت بڑا علامہ اس کو لوگ کہتے ہیں وہاں ابھی اس کی ایک کلپ میں نے سنی انٹرنیٹ پر اس سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی نے قبر کو پکا کرنے سے منع کیا ہے آپ قبر کو پکا کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے بلکل کلیر حدیث اللہ کے نبی کی اللہ کے نبی نے قبر کو پکا کرنے سے منع کیا ہے اب وہ علامہ صاحب کیا جواب دیتے ہیں کہتے دیکھو قبر کس کو بولتے ہیں قبر تو اس گڑھے کو بولتے ہیں جس میں مردے کو دفنایا جاتا ہے اور قبر کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو قبر نہیں بولتے ہیں اس کو تعویز بولتے ہیں کہا کہ نیچے کا حصہ کچھا ہونا چاہیے نیچے کا حصہ مٹی کا ہونا چاہیے اوپر پکا کر دو پتھر لگا دو ماربل لگا دو ٹائلز لگا دو کوئی حرج نہیں ہے نیچے کچھا ہونا چاہیے اور اس طریقے سے انہوں نے اپنی پبلک کو بے اقیب بنا دیا اور پبلک نے نعرہ لگا دیا میرے بھائیو یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں جب ایسے جاہلوں سے آپ کا پالا پڑھے تو آپ سلام کہہ کر کے آگے بنا تو یہ دو چیزیں ہوں پہلی چیز اللہ کے خاص بندے زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور دوسری چیز کیا ہے جب جاہلوں سے ان کا پالا پڑھتا ہے تو سلام کہہ کر کے آگے بڑھے بجھتے پارین سمجھ آ رہی نہ بات میری چلی آگے بڑھ دیں تیسری چیز واللزین یبیتون لرب ہم سجدوں و قیاما اور اللہ کے خاص بندوں کی تیسری پہچان یہ ہے جب وہ رات ہوتی ہے جب دنیا اپنے بستر پر آرام کرتی رہتی ہے وہ اللہ کے بندے اپنے آرام کو چھوڑ کر کے اپنے بستر کو چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں تحجد کی نماز پڑھتے ہیں وہ قیام اللیل کرتے ہیں وہ رات رات بر سجدہ کرتے ہیں وہ رات رات بر قیام کرتے ہیں کہاں گئے وہ نوجوان وہ نوجوان کہاں گئے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے تتجافا جنوبہمان المزاج یدعونا ربہم خوفا و تمام ان کے پہلوں ان کے بیٹ ان کے بستر سے اعلق ہوتی ہے وہ رات میں اٹھ کر کے اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں وہ تحجد پڑھا کرتے ہیں آج کا نوجوان تو رات کو دو دو بجے تک اپنی گل فرنڈ سے باتیں کرتا ہے رات کو تین تین بجے تک موبائل پر گندے ویڈیوز دیکھتا ہے اور ناپاکی کے عالم میں بستر پہ رات میں سوتا ہے وہ تو فجر بھی نہیں پڑتا ہے وہ تو پانچ ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑتا ہے وہ تحجد کہاں سے پڑھے گا میرے بھائی آج اس قوم کو کیا ہو گیا اس قوم کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا اس قوم کا نوجوان آج رات رات پر عیاشی کر رہا ہے رات رات پر غلط باتیں کر رہا ہے رات رات پر نظروں کا زنا کر رہا ہے میرے بیارے ساتھیوں اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو رات رات پر سجدہ کرتے ہیں قیام کرتے ہیں جو رات رات پر تحجد کی نماز پڑھتے ہیں اور جانتے ہو جب نماز کی بات آتی ہے جب عبادت کی بات آتی ہے تو ہمارے نوجوان کا جواب کیا ہو ارے شیخ ابھی تو جوان ہے ابھی تو موج مستی کرنے کے دن ہیں جاؤ ذرا قبرستان میں جو جنازے اٹھتے ہیں جا کر کے دیکھو کیا سارے جنازے ساٹھ سٹر سال والوں کے نہیں نہیں بیس سال والوں کا جنازہ بھی آپ کو ملے گا پندرہ سال کے بچوں کا جنازہ بھی آپ کو ملے گا دو دو سال کے بچوں کا جنازہ بھی آپ کو ملے گا میرے بھائیوں موت کا فرشتہ آپ سے اپائنٹمنٹ لے کر کے تو آپ کے پاس نہیں آئے گا آپ سے پوچھ کر کے تو آپ کے پاس نہیں آئے گا نہ جانے کب کون سے بیماری آئے گی اور آپ کو قبر تک لے کر کے چلی جائے گی اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں اپنی جوانی کا مسیوز نہ کرنا اپنی جوانی کا غلط استعمال نہ کرنا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ دے گا وَشَابُ النَّشَابِ عِبَادَتِ اللَّهِ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو جس نے راتوں میں تحجد پڑھی ہو جس نے راتوں میں قیام الحل کیا ہو جب دنیا بستروں پر سو رہی ہو وہ راتوں میں اٹھ کر کے تحجد پڑھتا ہو اس اللہ کے نیک بندے کو قیامت کے دن کوئی گرمی نہیں لگی آج ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے ہم سب سے پہلے اپنے گھر میں ایسی لگواتے ہیں کولر لگواتے ہیں پنکھا لگواتے ہیں میرے بھائی اس قبر کے اندر کمیں کون ایسی لا گر کے دے گا جس قبر میں ہمارے ماں باپ ہمارے بیوی بچے سب چھوڑ کر کے ہم کو چلے جائیں گے قیامت کے دن جب سورج ایک میل کی یعنی ڈیڑھ کیو میٹر کی دوری پر ہوگا قیامت کے دن کون سی ایسی ہم کو ملے گی کون سا کولر ملے گا میرے بھائیوں ہم نے جوانی میں جو اللہ کی عبادت کی ہوگی وہی عبادت ہمیں ایسی کا کام کرے گی وَشَابُ النَّشَافِي عبادتِ اللَّهِ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو وہی نوجوان قیامت کے دن اللہ کی عرش کا سایہ پائے گا اس کو گرمی نہیں لگے گی اس کو لو نہیں لگے گی اس کو پسینہ نہیں لگے گی اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر یہ کس کے بیٹے تھے حضرت عمر کے بیٹے حضرت عمر کون تھے اللہ کے رسول کے سسور تھے سسور سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے آپ سسور ضرور سمجھتے ہوں گے ساری خدای ایک طرف جورو کا بھائی ایک طرف بلتے ہیں سسور اور سالے کو کون نہیں سمجھے گا تو حضرت عمر سسور تھے ان کی بیٹی حضرت حبسہ اللہ کے پیارے نبی کی بیوی تھی تو بیوی کے باپ کو سسور بولتے ہیں ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر تو گویا عبداللہ بن عمر اللہ کے پیارے نبی کے سالے تھے اچھا سالے کو بنگلہ میں کیا بلتے بھائی سالہ ہی بولتے ہیں سالے کو سالہ ہی بولتے ہیں چھوڑو ہاں سالہ سالہ کر رہے گا اچھا سالے کو اردو میں کیا بولتے ہیں پتا ہے آپ کو چلو بتا دیتا ہوں آپ کی نالج میں اضافہ کر دیتا ہوں سالے کو بڑا بہترین لفظ اردو میں اس کو کہیں یاد کر لو اور آپ اپنے سالے کو یہی کہہ کے بلائے کرو برادر نسبتی کیا بولتے ہیں برادر نسبتی اپنے سالے کو اب سالے صاحب مت بولنا آپ کے نا برادر نسبتی صاحب کیسے ہیں آپ تو خوش ہو جائے گا میرا مقام بہت اچھا کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی کے سالے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عبداللہ بن عمر نے ایک مردبہ خواب دیکھا سپنا دیکھا سپنے میں دیکھا کہ دو لوگ میرے پاس آئے اور مجھ کو لے کر کے کوئے کے پاس گئے اور جب کوئے میں میں نے جھاک کے دیکھا تو کوئے کے اندر آگ جل لئی تھی میں دیکھ کر کے ڈر گیا انہوں نے کہا تم اس کے اندر نہیں جاؤگے اور اتنا کہہ کر کے اجھے واپس لے کر آئے اور پھر میری نیت کھل گئی میرے پورے چہرے پر پسین آ گیا میں ڈر گیا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں جہنم میں جانے والا ہوں کہیں ایسا تو نہیں میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے لیکن ان کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اپنے اس سپنے کے بارے میں وہ اللہ کے نبی کو کیسے بتائیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب آدمی کوئی بات کسی کو نہیں بتا پاتا ہے تو اپنی بہن کو بتاتا ہے اپنی بڑی بہن کو بتاتا ہے اپنی دیدی کو بتاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بہن حضرت حبسہ سے کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے تمہیں کام کرو اس خواب کا مطلب اللہ کے نبی سے پوچھ کر کے مجھ کو بتا دو بائی بہن کا رشتہ بھی بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے جن کی بہنیں زندہ ہیں اللہ سلامت رکھے اپنی بہنوں کی قدر کرو اور بہنیں بھائیوں کی قدر کریں جن کے گھروں میں صرف بہنیں ہیں اور بھائی نہیں ہیں ان سے پوچھو بھائی کیا چیز ہوتی ہے اور جن بھائیوں کو بہن نصیب نہیں ہوتی اس سے پوچھو بہن کیا چیز ہوتی ہے حضرت حبسہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کہا اے اللہ کے نبی میرے بھائی نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے ایسا ایسا سبنہ دیکھا ہے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے بخاری کی الفاظیں اللہ کے نبی نے فرمایا کی اے حبسہ نعم الرجل عبداللہ اے حبسہ تمہارا بھائی عبداللہ بہت اچھا انسان ہے اس سبنے کا کوئی برا مطلب نہیں ہے کوئی خراب مطلب نہیں ہے اے حبسہ تمہارا بھائی بہت اچھا انسان ہے بس ایک بات کی کمی ہے لوکان یسلی من اللیل اے حبسہ اپنے بھائی سے کہو وہ رات میں جب ایشا کی نماز پڑھ کے گھر جاتا ہے تو سو جاتا ہے تمہارا بھائی رات میں سوتا ہے اور سیدھے فجر کی نماز میں اٹھتا ہے اپنے بھائی سے کہو کہ رات میں اٹھ کر کے تحجد پڑھا کرے قیام اللیل کیا کرے رات کو اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرے حضرتِ حبسہ آتی ہیں اور اپنے بھائی کو یہ بات بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے تیری تعریف کیے اور کہا ہے کہ تیرا بھائی بہت اچھا انسان ہے بس ایک بات کی کمی ہے وہ رات میں تحجد نہیں پڑھتا ہے او میرے نوجوان ساتھیوں رات رات بر جلسے آپ نے سنے ہیں تقریریں آپ نے سنی ہیں مگر ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا دینے کی ہماری اور آپ کی عادت ہے ذرا عبداللہ بن عمر کو دیکھو جب ان کے کانوں میں اللہ کی نبی کے یہ جملے پڑھ گئے کہ اللہ کے نبی نے میری تعریف کیے اور یہ کہا ہے کہ عبداللہ بہت اچھا انسان ہے بس ایک بات کی کمی ہے وہ رات میں تحجد نہیں پڑھتا ہے بخاری کی الفاظیں اس دن کے بعد سے عبداللہ بن عمر رات میں تحجد پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے اور بہت کم سوتے تھے اور رات کا زیادہ تر حصہ وہ تحجد پڑھ کر کے اور قیام اللیل پڑھ کر کے گزار دیا کرتے تھے میرے بھائی نماز کی پابندی کرو اور پانچ ٹائم کی نماز کے ساتھ ساتھ کوشش کرو اگر لمبی نہیں پڑھ سکتے تو چھوٹی چھوٹی اگر آٹھ رکات نہیں پڑھ سکتے تو چھے رکات سئی چار رکات سئی دو رکات سئی تحجد پڑھنے کی عادت ڈالو وَاللَّذِينَ يَبِیتُونَ لِي رَبِّهِمْ سُجَّدَوْا وَقِيَامَا جن کی گوز سنئے جن عورتوں کو بچہ نہیں ہو رہا ہے اور شادی کے کئی سال ہو گئے ہیں ان جوڑوں سے کہوں گا رات میں تحجد پڑھا کرو رات کا ٹائم قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے رات میں اللہ دعاوں کو سنا کرتا ہے پانچوں ٹائم کی نماز کی پابندی کرو اور رات میں تحجد پڑھ کے اللہ کے سامنے گرڑا کے اولاد مانگو جس اللہ نے زکریہ علیہ السلام کو نبی سال کے عمر میں بیٹا دیا تھا اور پچاسی سال کے عمر میں ابراہیم کو بیٹا دیا تھا وہ اللہ آپ کو بھی بیٹا دے گا رات میں اسے مانگا کرو جن کے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے جن کے بزنس میں لاؤس ہو جا رہا ہے جن کو نوکری نہیں مل پا رہی ہے جو امتحان میں پھیل ہو جایا کرتے ہیں اپنی محنت کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرو میرے بھائی اور رات میں تحجد پڑھنے کی عادت ڈالو یہ اللہ کے اسپیشل بندوں کی پہچانیں وَلَذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْجَدَوْا وَقِیَامًا تو یہ ہو گئی تیسری پہچان اللہ کے خاص بندے رات میں تحجد کی نماز پڑھتے ہیں اچھا جب آدمی تحجد پڑھے گا تو بولو وہ آدمی برا ہوگا کی نیک ہوگا ظاہر نیک ہوگا متقی ہوگا پریزگار ہوگا ہمارے یا تو جو بیچارہ پانچ ٹائم کی نماز پڑھتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میں تو جنت میرے باپ کی ہوگی جنت میں میں نے ٹکٹ بنا لیا یہ اللہ کے خاص بندے تحجد پڑھ رہے ہیں رات رات پر جاگ رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں ان کی چوتھی پہچان کیا ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ سُرِفُ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ اِنَّ عَذَابَ هَا کَانَ غَرَامَ میرے بندے وہ ہیں جو اللہ سے دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے جہنم کا عذاب تو بڑا خطرناک ہے یہ انسان سے چپک جانے والا اور انسان سے چھمٹ جانے والا ہے اِنَّ هَا سَعَتْ مُسْتَقْرَ وَمُقَامَ جہنم بڑا ہی دورا ٹھیک آن آئے بڑی بوری جگہ ہے پتہ یہ چلا کہ تحجد پڑھ کر کے بھی وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اس لیے میرے بھائی کبھی بھی یہ مت سوچو میں نماز پڑھ رہا ہوں میں قرآن پڑھ رہا ہوں میں نیکی کا کام کر رہا ہوں تو میں بہت نیک بن گیا میں بہت متقی بن گیا بلکہ اللہ کے عذاب سے درہ کرو اور دعا کیا کرو اللہ آپ کو جہنم کے عذاب سے بچھا دے جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے جہنم بڑی خطرناک چیز ہے اور جہنم انتظار کر رہی ہے کہ اللہ کا بندہ کب غلطی کرے کب اللہ کی نافرمانی کرے اور جہنم کا شکار بن جائے اِنَّ جَهَنَّمَا کَانَتُ مِرُوا سَادَا لِتَاغِينَ مَآبَا لَا بِتِينَ فِيهَا اَحَقَابَا جہنم گھات میں بیٹھی ہے جہنم انتظار میں بیٹھی ہے جہنم پرتیخشا کر رہی ہے اللہ کے نافرمان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جہنم جو جہنم میں جائیں گے تو ہمیشہ ہمیش رہیں گے جو کافر ہوں گے جو مشرک ہوں گے لا يَذُوقُنَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا جہنم کے اندر تھنڈا پانی نہ ملے گا جہنم کے اندر گرم ہوا اور آگ ہوگی اور ان کو کوئی تھنڈک نصیب نہ ہوگی ان کو کوئی کھانا نہ ملے گا کوئی پانی نہ ملے گا کھولتا ہوا پانی اور پی بوموات ان کو ملے گا تو رحمان کے خاص بندے جہنم سے اللہ کی پناہ مانتے ہیں چار چیز ہوگئی آگے بڑھتے ہیں پانچویں چیز بہت غور سے سنیے گا انشاءاللہ آج کی تقریر میں کچھ آپ کو دیکھے جاؤں گا کچھ سیکھ کر کے یہاں سے آپ جائیں گے اللہ کے خاص بندوں کی پہچان آپ کو بتا رہا ہوں سبر سے اور سکون سے آپ بیٹھئے انشاءاللہ یہ ٹاپک پورا کر کے میں یہاں سے اٹھوں گا چار چیزیں ہوگئی پانچویں چیز رحمان کے خاص بندے اللہ کے خاص بندوں کی پانچویں پہچان یہ ہے جب وہ پیسہ کھرچ کرتے ہیں تو فضول کھرچی نہیں کرتے اور بخیلی نہیں کرتے بلکہ بیچ کا راستہ اپناتے میرے واٹس اپ پر کسی نے بڑا اچھا ایک پوشٹ بھیجاتا لکھا تھا مسلمانوں کی امیری دیکھنا ہو مسلمانوں کی دولت دیکھنا ہو ان کی شادیاں دیکھ لو ان کی پارٹیز دیکھ لو ان کی سگائی کی پارٹی دیکھ لو ان کی منگنی کی پارٹی دیکھ لو اور مسلمانوں کی گریبی دیکھنا ہے ان کی مسجد کے امام کی تنخواہ دیکھ لو ان کے مدرسے کے ٹیچر کی تنخواہ دیکھ لو ان کے موزن کی تنخواہ دیکھ لو موزن کو تنخواہ کتنی دو ہزار امام کو تنخواہ کتنی چار ہزار ٹیچر کو تنخواہ کتنی پانچ ہزار ارے پانچ ہزار کا تو تُو مہینے میں گھٹکہ کھا جاتا ہے پانچ ہزار کی تُو کتو پان کھا جاتا ہے پانچ ہزار کی تُو بیڑی اور سگریٹ پی جاتا ہے اور تُو اس مولوی کو پانچ ہزار دے کے کہتا ہے کہ تُو اپنے بال بچوں کا پیٹ پال لے شرم نہیں آتی شرم کرو جو قوم اپنے عالموں کو عزت نہیں کرتی وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی تو یہ قوم گریب نہیں ہے یہ قوم گریب ہوتی تو دولت پر بے تہاشا پیسہ نہ کرتے بنارس میں ایک آدمی کی شادی اپنے لڑکے کی شادی کی اس نے تو لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کی ہم بہت بڑے لوگ ہیں ہم بارات لے کے آئیں گے ہمارے لئے بنارس کا سب سے قیمتی لون بک ہونا چاہیے مجھے میرے بنارس کے بھائیوں نے بتایا کہ اس لڑکی کا باپ بیچوں کے بہت بہت سوالا تھا اس نے اپنے باراتیوں کے لئے جو لون بک کیا ایک دن کے صرف لون کی قیمت ابھی کھانے کی بات چھوڑ دو کھانا کتنا مہگرہ ہوگا صرف لون کی قیمت لون کے اندر جو ڈیکوریشن تھا جو کرسیاں تھی جو ٹینٹ لگاتا اس لون کی قیمت آٹھ لاکھ روپیہ تھی آٹھ آٹھ لاکھ روپیہ کا لون بک کر کے مسلمان شادی کر رہا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے صاحب ہم بڑے غریب لوگ ہیں ہم بڑے غریب ہیں تیری شادیوں سے تو نہیں لگتا تو غریب ہے تیری لڑکیوں کے زبارات سے نہیں لگتا تو غریب ہے تیری فضول خرچیوں سے نہیں لگتا تو غریب ہے ہاں مسجد میں دینے کی بات آئے گی مدرسے میں دینے کی بات آئے گی تو تیرے جیو سے دس کا نوٹ نکلے گا تیرے جیو سے بیس کا نوٹ نکلے گا میرے بھائیو مال آپ کا نہیں ہے مال آپ کا نہیں ہے مال اللہ کا ہے آپ کو استعمال کرنے کے لئے ملا ہے آپ کو یوز کرنے کے لئے ملا ہے آپ کو حساب دینا پڑے گا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا دونوں کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدمہ ابن آدم من عند ربہی یوم القیامہ انسان قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک وہ چار سوالوں کا جواب نہ دے دے جب تک چار سوالوں کا جواب نہ دے دے کوئی ہل نہیں سکتا قیامت کے دن پہلا سوال ان عمرہی فی ما فنا تُو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا دوسرا سوال وَعَن شبابہی فی ما بلا تُو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا اور تیسرا سوال وَعَن مَالِهِ مِنْ اَيْنَكْ تَسَبَهُ وَفِی مَا أَنْفَقَهُ تُو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا آمدنی کا حساب بھی دینا ہے اور خرچ کبھی حساب دینا ہے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اس لئے فضول خرچی مت کرو میرے بھائی جتنی بڑی چادر ہو اتنا پیر پھیلاؤ فضول خرچی بھی مت کرو اور کنجوسی بھی مت کرو کچھ ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں بہت پیسہ ہے مگر کپڑا جب بھی پہنیں گے بلکل فٹیچر والا کپڑا پہنیں گے بلکل خراب کپڑا پہنیں گے وہ دکھانا نہیں چاہتے کہ ہم پیسے والے ہیں اگر اللہ نے آپ کو دولت دیئے اچھا کھاؤ اچھا پہنو میرے بھائیوں اور اپنے پریوار کو بھی اچھا کھلاو اچھا پہناؤ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دینار تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو جس دینار کے ذریعے تم کسی غریب کی مدد کرتے ہو اور جو دینار تم اپنے بال بچوں پر خرچ کرتے ہو اس میں سب سے زیادہ سواب تم کو اس پر ملے گا جو تم اپنے پریوار کے اوپر اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہو پریوار کے اوپر بھی خرچ کرتے ہو اور اپنی ماں و بہنوں سے کہنا چاہوں شوہر اگر کنجوس ہے اور آپ کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا ہے آپ کی ضرورت کی چیزیں نہیں لہ رہا ہے تو شوہر کے پاکٹ میں سے بغیر بتائے پیسہ لے سکتے شوہر کا پیسہ آپ لے سکتی ہیں اس کو بغیر بتائے یہ چوری نہیں ہے اگر شوہر کنجوس اور بخیل ہے تو بیوی اس کے اجازت کے بغیر اس کا پیسہ لے سکتی ہے تو رحمان کے خاص بندوں کی یہ پاس بھی پہچان ہے جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور بخیلی بھی نہیں کرتے بیچ کا راستہ اپناتے ہیں جب آپ فضول خرچی کریں گے تو قرآن کیا کہتا ہے وَلَا تُو بَزِّرْ تَبْزِیرَا اِنَّ الْمُبَزِّرِينَ قَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ فضول خرچی نہ کرو حرام جگہ پر پیسہ مت خرچ کرو یہ پیسہ اللہ کی امانت ہے صحیح جگہ پر مسجدوں میں مدرسوں میں اپنے بال بچوں کے اوپر اپنی تعلیم کے اوپر پیسہ خرچ کرو حرام جگہ پر پیسہ خرچ کرو گے تو شیطان کے بھائی بھائی جو پانچ چیزیں ہو گئی اب آگے بڑھتے ہیں نمبر چھے نمبر سات نمبر آٹ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ذکر کر دی اب دو چار چیزیں اور ہیں جو لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں ایک منان سے سن کے چلے جائیں مانچ دس منٹ کی بات اور ہے دو چار چیزیں اور سن لیجئے پھر بات ہم ختم کریں گے وَالَّذِينَ لَا يَشْحَدُونَ الزُّونَ اور رحمان کے خاص مندے وہ ہیں جو کسی غلط کام میں شامل نہیں ہوتے ایک تیز دسمبر کی رات آ رہی ہے سلی گڑی کے بڑے بڑے ہوتلوں میں دانس کرنے والی ڈانسریں آئیں گے دارجلنگ کے بڑے بڑے ہوتل بھوک ہو جائیں گے رات رات پر شراب ہو شعاب کے دور چلیں گے کٹیہار کے بڑے پڑے پائے پشتار ہوتل بھوک ہو جائیں گے اور رات رات پر ناج گانا چلے گا اور مسلمان نوجوان مہنگے مہنگے ٹکٹ دیکھ کر کے ان ہوٹلوں میں جا کے ناج گانے میں شامل ہوتا ہے نہیں میرے بھائیو والذین اللہ یشہدون الزور کسی حرام کام میں کسی غلط کام میں کسی ناجائز کام میں اللہ کے خاص بندے شامل نہیں ہوتے وہ جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے اور جھوٹے کام میں شامل بھی نہیں ہوتے والذین اللہ یشہدون الزور جا حرام کام ہو رہا ہو جا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پتا چل جائے تو اٹھ کے چلے جاؤ ابھی ایک مولوی صاحب کا بڑا اچھا ویڈیو میں نے دیکھا بیہار کے دربنگا کا ویڈیو مولوی صاحب نکاح پڑھانے گئے دیکھا ہم وہ بینڈ باجہ بج رہا ہے بارات آئی ہے بینڈ باجہ بج رہا ہے مولوی صاحب نے سب کے سامنے کہا کہ جس نکاح کے پروگرام میں ناج گانا ہو رہا ہو بینڈ باجہ بج رہا ہو اس میں میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا اور مولوی صاحب چلے گئے اور ساری قوم حق کا بکہ رہ گئی اگر سارے مولوی اتفاق کر لیں کہ ہم ایسے لوگوں کا نکاح نہیں پڑھائیں گے یہ قوم گھٹنوں کے پل گرے گی اور ان حرام کاموں کو چھوڑ دے گی میرے بھائیو علماء اگر اتحاد کر لیں تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اللہ نے فرمایا والذین اللہ یشہدون الزور اللہ کے خاص بندے کسی ایسی جگہ نہیں جاتے ہیں جہ حرام کام ہو رہا ہو جہاں ناجائز کام ہو رہا ہو جہاں اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہو رہا ہو اور جب کسی ایسی چیز کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے جو حرام ہے جو ناجائز ہے جو لغو چیز ہے تو وہاں سے وہ شرافت سے گزر جاتے ہیں آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور کسی ہیروین کا پوشٹر لگا ہوا ہے اس نے آدھے ادھورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اب آپ اپنی نظر کو بچا کے چلے جائیے آپ کے چاہنے سے وہ پوشٹر تو ہٹے گا نہیں آج تو ان ہیروینوں کی یہی اوقات ہیں وہ مردوں کی چڑی اور بنیائن کا پرچار کر رہی ہیں مردوں کی انڈرویر کا پرچار یہ ننگی ہو کر کے یہ عورتیں کر رہی ہیں اور دنیا کہتی ہے صاحب یہ ہیروین ہے یہ ایکٹریس ہے یہ سیلیبرٹی ہے ایسے سیلیبرٹیز کے اوپر میں تھوکتا ہوں جس کی اوقات یہ ہے وہ مردوں کی چڑی اور بنیائن کا پرچار کرنے کے لئے ننگی ہو رہی ہے یہ ان ہیروینوں کی عزت ہے میرے پیارے ساتھیوں جب آپ سڑک سے گزریں جاوہ اسٹیشن سے گزریں جب آپ راستے سے گزریں اور ایسا کوئی پوشٹر آپ کے سامنے سے گزر جائے وَعِزَا مَرُّو بِلَّقْ بِمَرُّو كِرَامَا تو شرافت سے گزر جائیے فیسبوک آپ چلا رہے ہیں اچھی اچھی باتیں فیسبوک پر آ رہی ہیں اب نیچے ریلز آ گئی اب ریلز میں ناچ گانا بھی آ رہا ہے بےہودہ چیزیں بھی آ رہی ہیں گندی چیزیں بھی آ رہی ہیں اور آپ ٹکر 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 دیکھ رہے ہیں دیکھو مت بھائی آگے بڑھو اس کو اسکپ کرو وَعِزَا مَرُّو بِلَّقْ بِمَرُّو كِرَامَا یہ فیسبوک کی دنیا یہ سوشل میڈیا کی دنیا یہ اچھی چیزیں بھی اور گندی چیزیں بھی اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اچھی چیزوں میں اپنا ٹائم لگاتے ہیں یا گندی چیزوں میں اپنا ٹائم پر بات کرتے ہیں وَعِزَا مَرُّو بِلَّقْ بِمَرُّو كِرَامَا اللہ کے خاص بندے ان لگو چیزوں کے پاس سے ان ناجائز چیزوں کے پاس سے شرافتیں گزر جاتے ہیں جانتے ہو جب ہم موبائل سے لاتے ہیں تو تین چیزیں ہماری کام کرتے ہیں ایک تو انگلی سے ہم ٹچ کرتے ہیں انگلی کام کرتی ہے اور ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں آنکھ کام کرتی ہے اور ایک کان میں ائر فون گھسڑ لیتے ہیں ائر فون یا اس کو کیا بلتے ہیں ائر پارڈ اور ہیڈ فون کیا کیا ہوتا ہے وہ ہم کان میں لگاتے ہیں تو کان کام کرتا ہے آنکھ کام کرتی ہے اور انگلی کام کرتی ہے اور یہی تینوں چیزیں قیامت کے دن گواہی دیں گی اللہ فرماتا ہے حَتَّى اِذَا مَا جَاؤُهَا شَهِدَ عَلَيْهِم قیامت کے دن تیری آگ ترے خلاب گواہی دیں گی تیرے کان تیرے خلاب گواہی دیں گے اور تیرے بدن کی چمڑی تیرے خلاب گواہی دیں گی وَقَالُوا لِجُلُودِهِم لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا اَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي اَنْتَقَقُلَّ شَيِّ اور انسان کہے گا اپنی چمڑی سے تو کیسے بول رہی ہے اور انسان کی چمڑی کہے گی کہ آج اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا ہے اور ہم تیرے پول کھولیں گے ہم تیرے کرتود کھولیں گے تو انگلی سے کیا کیا ٹچ کرتا تھا کیا کیا کھولتا تھا تو مبائل کے سکرین پر کیا کیا دیکھتا تھا تو کانوں سے کیا کیا سنتا تھا کان گواہی دے گا آنکھیں گواہی دیں گی اور ہماری اسکن گواہی دیں گی اس لئے میرے بھائی مبائل کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کرو اللہ کے خاص بندے جب کسی لگ وہ چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں اور اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جب قرآن ان کے سامنے پڑا جاتا ہے وہ اندے اور بہرے بن کر کے گر نہیں جاتے وہ قرآن پر غور کرتے ہیں وہ قرآن کو غور سے سنتے ہیں اور قرآن پر عمل کرتے ہیں ایک ہم قرآن سنتے ہیں ترابی کی نماز میں قرآن پڑا جا رہا ہے اور اندے اور بہرے بن کر کے قرآن کو سنتے ہیں نہیں نہیں میرے بھائی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو قرآن پر غور کیا کرو آج ہمارے دلوں پر تالے پڑ گئے آج ہمارے دل لوگ ہو چکے اور دل کا پاسورٹ کیا ہے اور دل کے لوگ کو کھولنے کی چابی کیا ہے قرآن کے تائد قرآن پر گوھر کیا کرو قرآن پر گوھر کروگے قرآن پر ویچار کروگے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کروگے تو تمہارے دل کے تعلے کھل جائیں گے آج ہمارے دل لوگ ہو گئے تقریریں ہو رہی ہیں جلسے ہو رہے ہیں جمعہ کی خطبے ہو رہے ہیں دل کا تعلہ نہیں کھل رہا ہے کیوں کیونکہ دل کا لوگ تو قرآن میں ہے دل کا پاسورٹ تو قرآن میں ہے قرآن کو پڑھوگے قرآن کو سمجھوگے تو دل کا لوگ کھل جائے گا اسی لئے اللہ نے فرمایا کہ میرے خاص بندے وہ ہیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اندے اور بہرے بن کر کے گر نہیں جاتے ہیں بلکہ قرآن پر غور کرتے ہیں اور آخری چیز والذین یقونون ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت اعین واجعلنا للمتقین اور اللہ کے خاص بندوں کی آخری پہچان یہ ہے وہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار اے ہمارے رب تو ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنا دے بیوی اچھا کپڑا پہنتی ہے شوہر خوش ہو جاتا ہے بچی اچھا کپڑا پہنتے شوہر خوش ہو جاتا ہے مگر وہ یہاں مراد نہیں ہے آپ کی بیوی آپ کی آنکھوں کی تھندک کب بنے گی جب فجر کی ازان ہو جائے اور آپ سو رہے ہیں اور بیوی آپ کو بڑے پیار سے اٹھاتی ہے اور کہتی ہے اڑ جاؤ فجر کی جماعت ہونے والی ہے نماز نہ چھوڑو آپ سگریٹ پیتے ہیں آپ کی بیوی آپ سے کہتی ہے سگریٹ چھوڑ دیجئے ورنہ میں آپ سے محبت کرنا چھوڑ دوں گی آپ اپنی بیوی کے لیے سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں اپنی بیوی کے لیے آپ نماز کی پابندی کرنے لگتے ہیں جو بیوی آپ کو اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط کر دے جو بیوی آپ کے غلط کاموں سے آپ کو روکنے لگے وہ بیوی آپ کی آنکھوں کی تھنڈک بن جاتی ہے جو اولاد اچھے کاموں پر چلتی ہو جو اولاد نیک عمل کرتی ہو وہ ماں باپ کی آنکھوں کی تھنڈک بن جاتی ہے جب آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور مسجد کی پہلی سب میں آپ اپنے جوان بیٹے کو دیکھتے ہیں آپ کا کلیجہ آپ کا کلیجہ سکون سے بھر جاتا ہے اور آپ کی آنکھیں چمکنے لگتی ہیں اور وہاں پر آپ کو یہ دعا یاد آتی ہے اے ہمارے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آگوں کی تھنڈک بنا دے وَجْعَلْنَا لِلْبُتَقِينَ اِمَامًا اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے اے اللہ اتنا متقی بنا دے اتنا پرہزگار بنا دے کہ گاؤں والے مثال دیں کہ متقی تو ایسے ہوتے ہیں پرہزگار تو ایسے ہوتے ہیں اے اللہ ہم کو اتنا نیک بنا دے کہ ہم لوگوں کے لیے آئیڈیل بن جائیں لوگوں کے لیے نمونہ بن جائیں لوگوں کے لیے آدرش بن جائیں چلو ایک بار ریپیٹ کر دیں پہلی چیز زمین پہ نرم چال چلتے ہیں دوسری چیز جاہل ان کے مو لگتے ہیں تو سلام کہہ کے آگے بڑھ گئے تیسری چیز رات رات بر تحجد پڑتے ہیں چوتھی چیز جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں پانچوی چیز جب کھرچ کرتے ہیں تو فضول کھرچی نہیں کرتے بخیلی نہیں کرتے بیچ کا راستہ اپناتے ہیں چھتی چیز شرک نہیں کرتے ساتوی چیز کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے آٹوی چیز زنا نہیں کرتے نوی چیز توبہ کرتے ہیں دسوی چیز کسی حرام کام میں شامل نہیں ہوتے گیا رہوی چیز جب کسی غلط چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں اس میں انوال نہیں ہوتے اور اس کے بعد بارہوی چیز وہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اندے اور بہرے بن کر کے نہیں گرتے ہیں اور تیرہوی چیز وہ دعا کیا کرتے کہ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے یہ تیرہ چیز اگر ہمارے اندر پیدا ہو گئی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اولائی کا یجزاؤن الفرداؤں اولائی کا یجزاؤن الغرغت بما صبرو ویلقاؤن فیہا تحیتاں وسلاماں ان کو جنت میں کمرہ ملے گا ان کو جنت میں روم ملے گا ارے دنیا کے بڑے بڑے فائی فشتار ہوتلوں میں دس دس ہزار کا پچاس پچاس ہزار کا ایک دن کا روم ملتا ہے اللہ جنت میں آپ کو روم دے گا میں کہتا ہوں دنیا کے بڑے بڑے فائی فشتار نہیں سیون اسٹار ہوتل بھی قربان ہیں جنت کے اس روم کے اوپر اللہ ان جنتیوں کو روم دے گا اور فرشتے ان کو سلام کریں گے فرشتے ان کو سلام کریں گے خالدین فیہا حسنت مستقروں و مقاماں اور جب وہ جنت میں جائیں گے دنیا میں آپ ہوتل میں جاتے ہیں تین دن کے لئے ہوتل بک ہوا چوتھا دن آیا ہوتل کا ملازم آیا چلیے صاحب روم خالی کیجئے دین دن پورا ہو گیا مگر جنت میں آپ کو روم نہیں خالی کرنا ہے جنت کو روم پرماننٹ آپ کا ہو جائے گا جنتیوں کو ہمیشہ جنت ملے گی میرے بھائیو یہ تیرا چیزیں اپنے اندر پیدا کرلو یہ تیرا چیزیں اپنے اندر پیدا کرلو یہ تیرا چیزیں اگر پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جنت سے بہترین کیا ٹھیکانہ ہے میرے بھائیو اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو ان تیرا چیزیں کی عادت دلوا دو یہ تیرا چیزیں اپنے اندر پیدا کرلو اپنے مزاج میں نرمی لے آؤ تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ جاہلوں سے مو لگنے والی عادت چھوڑ دو اسی طریقے سے تحجد کی عادت ڈالو جہنم سے اللہ کی پناہ مانگا کرو فضول خرچی نہ کیا کرو زنا سے شرک سے اور کسی نردوش کی حتیہ کرنے سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچاؤ کوئی گناہ ہو جائے سچی توبہ کرلو کسی حرام کام میں کبھی شامل نہ ہو اور کوئی حرام چیز کے پاس سے گزرو تو شرافت سے گزر جاؤ قرآن پر غور کیا کرو اور اسی طریقے سے اپنے بیوی بچوں کے لئے دعا کیا کرو یہ چند چیزیں ہیں اگر اپنے اندر ہم پیدا کرلیں تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ ایسے لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ان تیرہ چیزوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے اس اسپیشل بندوں میں اپنے ان خاص بندوں میں اے اللہ ہم گنہگار بندوں کو بھی تو شامل فرما دے بھائیو آپ جانتے ہیں پتانے کی ضرورت نہیں ہے بڑی کلیر بات ہے جلسہ آپ کے علاقے میں مدرسے کے چندے کے لئے ہوتا ہے اور کلیکشن کے لئے صرف ایک مولوی صاحب آئے تھے اور مجھے لگتا ہے جیسا کلیکشن آپ لوگوں کو کرنا چاہیئے تھا دینا چاہیئے تھا ایسا آپ نے نہیں دیا ہے بہت افسوس کی بات ہے مہینوں کی محنتوں کے بعد یہ پروگرام ہوتا ہے اور بڑی محنت کر کے جلسے کئی نقاد ہوتا ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جاتے جاتے آپ اس مدرسے کو اپنا قیمتی تعاون سو روپیے پانچ سو روپیے ہزار روپیے جو بھی آپ کی طاقت ہے آپ دیکھ کر کے جائیں یہ انشاءاللہ آپ کے حق میں صدقہ جاریہ کا کام کرے گا اور یہ مدرسہ اور جب تک مدرسے کے بچے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کے حق میں خیر کا ذریعہ اور خیر کا باعث بنے گا آئیے اور اس کار خیر میں حصہ لیتے کے وجہ آئیے اللہ تعالی ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو دن دونی را چوگونی ترقی عطا فرمائے جزاک اللہ خیر